اسلام علیکم دوستو اس سے پہلے کہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں میں آپ کو ان کا تھوڑا سا پس منظر بتاتے دیتا ہوں تاکہ علم میں تو آپ کے ہے لیکن تھوڑا سا اپنے ابتدائی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا ضروری ہے یہ جنگ کے سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے والدہ بھی سید والد صاحب بھی سید اچھے کالج میں ایچیسن میں انہوں نے تعلیم حاصل کی کالج لاور کے اندر اس کے بعد تعلیم کو چھوڑا اداکاری کا بے حد ان کو شوق تھا اپنے وقت کا ویل ڈریس یہ کہا جا سکتا ہے کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والا انسان ان کا فیملی بیگرونڈ انتہائی خوشحال اور اپنے وقت اداکاری کا جنون ان کو جو انا پہلے ٹھیٹھر تک لے کے آیا ٹھیٹھر میں یہ لگے رہے انہوں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا اس اداکاری کے لیے اور آواز اداکاری بہترین آواز کھنک والی اور گھرج والی ان کے آواز تھی مقالموں کے ادائیگی میں اندر یہ مسالی تھے بے جان مقالموں کے اندر بھی جان ڈال دیتے تھے فلم سکرین کے اور اوپر اور سینما حال کے اندر جب ان کے ڈرورک کے آواز گھونچتی تھی تو سینے کے اوپر اور ذہن کے اوپر اثر کر دی تھی ایک ہی ڈائلگ ایک ہی لائن کو تین چار تربیہ اور باروب آواز میں اور تین چار پانچ انداز سے ایک ہی لائن کو بولنے میں کمال خاصہ رکھتے تھے کداور شخصیت خوبصورت انسان ویلڈ ریس آدمی بے شمار تعلقات دولت شہرت اسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی فلموں کے اندر انہوں نے ہر قسم کے رول ادا کیے لیکن منفی رولز ان کے جو ہے نا اس کے اندر ان کو شہرت ملی انہوں نے فیملی کی اندر فیملی کی مرضی سے ایک شادی کی شادی میں سے ان کی جو بیوی تھی ان میں سے ایک بیٹی تھی اور یہ اپنی فلمی مصروفیات کی وجہ سے ان کو وقت نہیں دیتے تھے اور وقت کی مشہور ادا کرا جو مختلف فلموں کے ماں کا رول ادا کرتی تھی ادا کرا بہار ان سے جو ہے نا ان کے رومینس کی کہانیاں زدہ عام تھی اور یہ اسکینڈل اور یہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور عشق کا پروان چڑھنا یہاں تک پہنچا کہ یہ بہار بیگم کو لے کے اپنے گھر تک آنا شروع ہوئے جس کی وجہ سے لے کے ان کے ازواجی زندگی متاثر ہوئی بیوی بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے تھے اپنی فلمی زندگی کی وجہ سے تو انہوں نے اپنی بیوی کو ڈیووز کی اور ان کو خود سے انہوں نے نکالا اور وہ امریکہ جا کے مقیم ہو گئی تھوڑے عرصے میں بچی چھوٹی تھی وہ وہی میں مقیم تھی اب یہ جناب اپنی زندگی گزار رہے تھے شہرت دولت سورسز چمک دمک اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک انسان کو اس طرح محسوس کرواتی ہے کہ جیسے دنیا ان کے پاؤں کے نیچے ہیں وارل وقت گزرتا رہا یہ اکیلے تنہا ان کا فارموس فارموس بھی اس طرح سے ہے اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے بریٹش دور کے کسی واسرائے کا ہوتا ہے شہنشاہوں والی زندگی ایک ان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک شوٹنگ کے دوران انہوں نے پینٹ کوٹ کا ڈریسنگ کی ہوئی تھی اس قسم کا انسان جو بہترین ڈریسنگ میں رہتا تھا باروب گورا چٹا کلر ان کو افضال چٹا کا جاتا تھا اسٹارٹنگ میں اس کے بعد جیسے جیسے یہ کامیاب ہوتے گئے تو افضال احمد کے نام سے مشہور ہوئے یہ تو ان کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بیگرونڈ بتایا تین سو چھراسی فلمہ میں انہوں نے کام کیا تماثیل ٹھٹر جس کے اوپر انہوں نے اپنا ذاتی پیسہ خرچ کیا اور اس کی تعمیر کیا اور اس کو کامیاب بھی گیا اس کے اندر ان کا ایک ڈراما جنم جنم کی مہلی چاتر انتہائی کامیاب کافی ٹائم تک چلتا رہا بہرحال پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی شہرت کی کوئی کمی نہیں تھی تعلقات کی کوئی کمی نہیں تھی خوبصورتی اور حسن کی کوئی کمی نہیں تھی فیم کی کوئی کمی نہیں تھی خواتین جو نے ان سے فلموں میں چانس لینے کے لیے آٹوگراف لینے کے لیے لائن میں لگے رہتے تھے لوگ ان سے ملنے کے لیے ان کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے جنابے والی اس دور اس وقت فلموں کا دور تھا یہ موبائل وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی شہرت کی بلندیوں پر یہ شخص تھے منفی رولز کے اندر جو نا انہوں نے فلموں میں اپنی شہرت حاصل کی تعلقات کا اور اپنی شخصیت کے روب اور دب دبے کا عالم یہ تھا کہ برے سگیر پاکو ہند کے لیجنڈ اداکار دلیب کمار جب پاکستان آئے تو لاہور میں ان کے گھر میں قیام کیا انہوں نے اس کے بعد فلم شٹار محمد علی ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ ان کے ہاں کھانا کھایا کرتے تھے یہ تو ہو گیا ان کا زندگی کا ایک چھوٹا سا پس منظر ایک میں نے جلک دکھائی رہن سہن آپ کو آپ کے سامنے آسکے اب ہم آتے ہیں یہ تصویر کی طرف یہ جو تصویر ہے اس کو آپ دیکھیں اور یہ تو آپ نے دیکھی بھی ہوگی لیکن اب ہم اس میں سے جو ہمارا چینل رد عمل کا خاصہ ہے وہ بات ہم آپ کے سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان کی وائف ان کے بچی جو تھی وہ چلی گئی گھر میں ہی اکیلے ہوتے تھے دیرے داری دیرے داری کا لفظ جو وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے سندھ کے اندر اتاق ہوتے ہیں جاگیرداروں کے ان کی ایک اپنی سلطنت ایک سٹیٹ بن جاتی ہے اس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان بے شک میں نے تجھے پیدا کیا اور جب تو جوان ہوتا اور ہم تمہیں طاقت اور طوانے عطا فرماتے ہیں تو تو جو ہے نا ہماری زمین پر اس طریقے سے چلتا ہے بے شک تو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا انسان کتنا ہی طاقت بار ہو جائے کتنا ہی صحت مند ہو جائے کتنا ہی خوبصورت ہو جائے لیکن زمین کو نہیں پھاڑ سکتا تو جناب علی وقت نے پلٹا کھایا ان کو پر فالج کا اٹیک ہوا وہ شخص جس کی آواز سے سینما حال گونچتے تھے جس کے ڈائلاؤگ سے لوگ متاثر ہوتے تھے اس کی آواز بند ہو گئی یہ بولنے سے معذور ہو گئے ویل چہر کے اوپر آ گئے اور زندگی کے اکیس سال انہوں نے اسی طریقے سے گزارے تنہائی کے اندر رفتہ رفتہ وہ دوست وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے علیدہ ہوتے چلے گئے فیملی پہلے ان سے علیدہ تھی فارم آسکو پر یہ ریائش بزیر تھے وہ آج بھی موجود ہیں ایک ملازم تھا جو ان کو ٹوائلٹ وغیرہ دیگر ان کے جو انسان کی ایک بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے بھی انہیں ان کی ہیلپ کی مدد درکار ہوتی تھی اور بیس یا اکیس سال کا عرصہ دوستو کم نہیں ہوتا انہوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا اور اس کرب اور اس تکلیف سے گزرے آپ تصور کرنے ذرا کسی کو ایک مہینہ یا پندرہ دن تنہائی میں رہنا پڑے نہ اس کے پاس اس کے دوستوں نہ اس کے پاس کوئی عزیز و اکاربوں نہ کوئی بیٹا ہو نہ بھائی ہو نہ باپ ہو نہ بیوی ہو نہ بچے ہو تو اس کی لائف کیسی ہوتی ہوگی اور جس شخص نے ایسی لائف گزاری ہو تماثری ٹھئیٹر کا مالک زمیدار بیک گرونڈ خوشال شہرت ہر چیز دولت کھنک ویلڈریس چمک دمک رونک سب کچھ اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اس نے وہ چیزیں لی اور بیس سال انہوں نے یہ تکلیف اٹھائی اور اس عزیتناک اور عبرتناک زندگی سے گزرے آخری وقت کے اندر جب ان کو برین ایمریج ہوتا ہے تو وہی ملازم جو ہے ان کا وہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کو لے کے جنرل آسپیٹل لاؤر میں جاتا ہے جہاں ان کے لیے بیڈ میں اثر نہیں تھا اسی بیڈ کے اوپر ایک مریض دوسرا تھا وہ شخص کون ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں ایک ہی بیڈ پہ دو مریضوں کو رکھ کے ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی جہاں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسے نہیں یہ ایک عبرتناک پہلو ہے یہ عبرتناک مہوت ہے کہ ڈاکٹر بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ اس دور کا فلم سٹار اس دور کا روشن ستارہ جس کی شہرت جس کی تصویریں گلی گلی کوچھے کوچھے میں ہر جگہ لگی ہوتی تھی آج وہ اس کو ایک دوسرے مریض کے ساتھ پیشنٹ پہ لٹا کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی معاملات کیے ان کے معاملات اللہ پاک کے ساتھ ہیں اور کافی انہوں نے عذیت اور تکلیف اٹھائی اور امید رکھتے ہیں کہ جو ان سے کوئی غلطیاں اگر سرزد ہوئی ہیں تو کافی زیادہ انہوں نے اس کا جو نہ تکلیف دنیا میں اٹھا لی اللہ پاک ان کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ اطا فرمائے اور ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے یہ میں نے ابتدائیہ پس منظر بتا دیا اب ہم اس بات کو مثال بنا کے آگے ہم دوسری بات آپ سے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے دوستو وہ بات یہ ہے کہ ہر عروج کو سوال ہے اللہ پاک اپنی نعمتیں دے کر بھی عزماتا ہے اور اپنی نعمتیں لے کر بھی عزماتا ہے انسان جب قوت اور طاقت اور دولت اور شہرت کے نشے میں ہوتا ہے تو اسی وقت وہی یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے یہ میں بات افضال احمد صاحب مرہوم کیلئے نہیں کہہ رہا یہ میں ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اس میں سے کوئی عبرت ملے اب آپ اس پیچر کو دیکھیں کہ افضال صاحب کی آنکھیں اور ان کا فیس اور ان کا چہرہ ایک بیبسی کی تصویر ہے وہ قادر مطلق جو ہر چیز پہ قادر ہے جو جگہ جگہ انسان کو کہتا ہے کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا پانی کے ایک گندے کترے سے پانی کے ایک گندے کترے سے اور جب تو بڑا ہو کے تمانا اور طاقتور ہوتا ہے تو پھر تڑک پڑک کرتا پھرتا ہے تو ہمیں اجزو انکساری میں رہنا چاہیے اپنے شہرت اور فہم کو سمالنا چاہیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور لائف کے اندر اچھے فیصلے کرنا چاہیے سید گرانے کا یہ شخص ماں بھی سید باپ بھی سید خوشحال گرانا اور جنابے والی ایک اچھی زندگی گزاری انہوں نے شہرت دیکھی انہوں نے طاقت دیکھی روبدار زندگی دیرہ فہم اس کے اوپر یہ روزانہ ایک شہنشاہ کی طرح بیٹھتے بہت زیادہ تعلقات سارے کے سارے ختم ہو گئے آخری وقت میں کوئی ان کے پاس نہیں تھا حتیٰ کہ اپنے کوئی اولاد بھی نہیں تھی کوئی عزیز و اکارب بھی نہیں تھا ایک بچی جو امریکہ میں رہتی ہے وہ جو ان کی حقیقی سگی بیٹی تھی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں آخر ایک آر بیٹیاں ہی کام آتی ہیں وہ بیٹی یہاں آئی سردخانے سے ان کے میجت کو رسیب کرنے کے بعد ان کی تدفین کی گئی اور دوستو بیٹ پر لیٹے ہوئے دوسرے شخص دوسرا مریض جو تھا وہ کون تھا اب آپ دیکھئے افضال چٹا اتنا حسین گھرا انسان جس کا نام ہی چٹا پڑھا ہوا تھا افضال چٹا اپنے وقت کل حسین ترین اور مشہور ترین فلم سٹار اداکار اور اس کے برابر میں وہ چٹا اور وہ میرے جیسے کلر کے جناب علی ایک عام آدمی ایک گمنام آدمی ایک نامور آدمی اور ایک گمنام آدمی یہ اللہ پاک کی ذات دنیا میں ہمیں دکھا رہی ہے میں اس کے اندر افضال صاحب کی شخصیت کو یا ان کی ذات کو کریٹسائز نہیں کر رہا یہ ہم جو ویورز ہیں ہم جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کی فنی خدمات کا جو مطرف ہیں ان کے ٹیلنٹ کے جو مطرف ہیں ان کی جو شخصیت کے جنابے والی ہم دلدادہ ہیں لیکن ہمیں ایزے انسان یہ انجام بھی اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے وَتُوْ اِزُّ وَمَنْتِشَاءُ وَتُوْ ذِلُّ وَمَنْتِشَاءُ اور ایک مقام آتا ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں کوئی کارساز نہیں کوئی مددگار نہیں تو دوستو وہ شخص عام گمنام اور یہ شخص نامور اور چٹا تو دوستو یہ باعث عبرت یہ چیز ہے باعث عبرت کا مقام ہے ہمیں ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک افضال صاحب کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ دے اور ہم لوگ ہمارا چینل عوامی جو ردعمل دیتا ہے عوام کے ذہنوں میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں سبکرائبر کی ضرورت ہے تاکہ میری آواز آپ تک پہنچتے رہے آپ سبکرائب کریں اور اس چیز سے عبرت حاصل ہونی چاہیے یہی ہمارا آج کی ویڈیو کا مقصد تھا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ